غوثِ آدم کو پریشان حال جہاں بھی پکارتا ہے غوثِ آدم اس کی مدد فرماتے ہیں اب آؤ میں آپ کو ایک عاشقوں تک پیغام پہنچا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں حضرات یہاں میں ایک سرابستی کے اندر گیا وہاں حضرت ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی میں آپ کہو کتابوں میں حوالہ دکھا دو نہیں دکھاؤں گا عالم صاحب سامنے آپ کے لاکر کے کھڑے کر دوں گا وہ کہتے ہیں کہ شابان کے مہینے میں جب رمضان شریف کی آنے والا ہوتا ہے تو مدرسے میں چھٹیاں پڑ جاتی ہیں ہر مدرسے میں چھٹی پڑ جاتی ہے چودہ شابان تک آؤ ذرا دیکھو وہ کہتے ہیں میں نے چھٹی ڈالی مدرسے میں بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے کہتے ہیں میں سب برات کے بعد اپنے گھر کے لیے نکلا کہتے ہیں جب میں بایا ٹرین مغل سرائے پہنچا تو کہتے ہیں وہاں رات ہو چکی تھی مجھے بھوک نے پیچائن کر دیا وہاں ٹرین کافی دیر کے لیے رکھتی ہے کہتے ہیں جب میں باہر نکلا اسٹیسن کے میں نے سوچا لاؤ کچھ کھانے کی چیز مل جائے اس کو میں کھا کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹالوں دیکھو وہ اسے آزم کی شان ذرا ملاحظہ کرو کہتے ہیں جب میں باہر اسٹیسن کے نکلا ایک رکھشے والا مجھ سے بولا کیا کھانا کھانا ہے میں نے کہا ہاں مجھے کھانا کھانا ہے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ بیٹھو بس دھولی دوری پہ ہوتل ہے کھانا کھلا کے لاتا ہوں کہتے ہیں میں نے سوچا ٹرین میں ابھی وقت ہے کھانا کھا کے آ جاؤں گا اس کے رکھشے پہ بیٹھا ایک بڑی سی بیلڈنگ تھی اس کے سامنے میں پہنچ گیا جب اس بیلڈنگ کے اندر سے ایک آدمی نکل کے آیا بولا کھانا کھانا ہے میں نے کہا ہاں کھانا کھانا ہے کہا چلو میرے ساتھ میں چلو کہتے ہیں وہ مجھے لے کے چلا گیا کہیں منزل تک اوپر لے کر کے گیا اندر کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور اندر سے لوگ لگا کے کہتا ہے بیٹھو ابھی کھانا لے کر کے آتا ہوں اندر گیا اور لاکر کے ایک پیالے کے اندر سوربہ رکھا اور روٹی لاکر کے سامنے رکھ دی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے لکمہ توڑا اور اس کی اندر ڈیبویا اس میں مجھے آدمی کے ہاتھ کی انگلی نظر آئی کہتے ہیں میں نے کہا یہ کس کا گوشت ہے کہا یہ انسان کا گوشت ہے کہا میں انسان کا گوشت نہیں کھاؤں گا کہا کیوں نہیں کھاؤگے آج تم کسی کا کھا رہے ہو کل کوئی تمہارا کھائے گا کہتے ہیں اتنا سننا تھا کہ میرے اوپر در کی حالت تاری ہو گئی یہ کہیں کہ مجھ سے چلا گیا کہتا ہے بس کمرے میں رہو اور باہر سے لوگ کر دیا اس نے کہتا ہے کوئی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا دود کی تاری ہونے لگی میں نے بغداد کی طرف رکھ کر کے کہا اے میرے گوشت اعظم آپ نے فرمایا ہے کہ میرا چاہنے والا وہاں ہو جہاں سورج نکلتا ہے اور میں وہاں ہوں جہاں سورج دوبتا ہے عبدالقادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں اے میرے گوشت اعظم میری بی بی میرا انتظار کر رہی ہے میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں میرے بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا یہ غلام یہاں پریشانی میں پھس گیا ہے میرے اعظم میری امداد فرمائیے کہتے ہیں یہ کہہ کے مجھے نید آ گئی میں نے خوام میں کیا دیکھا ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں ہاتھ میں مٹی کا دھیلا تھا کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے یہ مٹی کا دھیلا جس تالہ پہ لگاتا جائے گا تالہ خود و خود کھلتا چلا جائے گا کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلنے والی تھی میں نے ان کا تامن پکڑ کے کہا آپ کون ہیں جو میری مدد فرما رہے ہیں آپ کون ہیں جو میرے کام آ رہے ہیں تو آنے والے بزرگ نے کہا تھا ارے تُو نے پہچانا نہیں جس عبدالقادر کو تُو نے مدد کے لیے پکارا ہے وہ بغداد کا غوثی آزم میں ہی تو ہوں وہ عبدالقادر میں ہی تو ہوں کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میں نے دھیلا جس تالے پہ لگایا تالہ خود با خود کھل گیا اور میں نیچے آ گیا کہتے ہیں یہ غوثی آزم ہے انہیں پریشانی کی عالم میں جہاں سے پکارو گے غوثی آزم وہی مدد کے لیے آ جاتے ہیں یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوثی آزم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سب ہر دو میں فقیر ہوں تمہا موسیقی